ادھائپر پولیس ان دنوں ہیڈکوارٹر سے آدیش ملنے کے بعد ایکشن موڈ میں دکھائے دے رہی ہے اس کو لے کر رویوار کو بھی پولیس کی ویبین ٹیموں میں جس میں پانچ سو سے زیادہ پولیس کرمی شامل تھے انہوں نے الگ الگ تھانہ شتروں میں کاروائی کرتے ہوئے قریب ایک سو پچیس لوگوں کو حراست میں لیا تھا اور جس میں سے ادھکتم لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا تھا تو دوسرے دن بھی پولیس کا ایکشن جاری رہا اور سوموار کے دن پولیس نے سٹے بازوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ٹاؤن ہور علاقے میں سٹا کھیل رہے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے بیس ہزار روپے نکد راشی بھی ضبط کی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوموار دیر رات پولیس کو سوچنا ملنے پر پولیس کی ڈی ایسٹی ٹیم اور سورج پول تھانہ پولیس موقع پر پہنچی اور اس دوران سٹا کھیل رہے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ٹاؤن ہور علاقے سے گرفتار کر کے پیدل ہی سورج پول تھانے لائے گیا اور ان کے قبضے سے بیس ہزار روپے نکد راشی بھی ضبط کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے اس کے ان کاروائیوں کے اندر سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا اور اب تک گرفتار ایک آنکھڑا پانچ سو کے لگ بھگ پہنچ گیا ہے آپ کو ایک بار فی بتا دوں سوموار دیر رات پولیس بارش کے بیچ میں ہی کاروائی کرتے ہوئے ٹاؤن ہال کے یہاں پر چودہ سٹے بازوں کو سٹا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے بیس ہزار روپے نکد راشی بھی ضبط کی گئی ہے اور انہیں پیدل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس انہیں پیدل ہی تاؤن ہال سے سورج پول تھانے تک لے کر پہنچی ہے ایک بار فیر بتا دوں کی ہیڈکوارٹر سے آدیش ملنے کے بعد شہر کو شانتی پوروک بنانے کے لیے اور لائن آرڈلو سیچویشن کو نارمل کرنے کے لیے پولیس دوارہ ایک ڈرائیو چلائی جاری ہے جس میں سبھی پرکار کے اپرادیوں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے جہاں ایک دن پہلے رویوار کے دن ایک سو پچیس بارہ تھانا شیطروں میں ایک سو پچیس بدماشوں کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہی سوموار کو بھی کاروائی جاری رہی اور اس دوران پولیس دوارہ نشیڑیوں گنجیڑیوں اور سٹے بازوں کے اپر کاروائی کی گئی جس میں یہ جو بیزول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹاؤن ہال کے سامنے سے چودہ لوگوں گرفتار کیا